اوزباللہ امین الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لیکچر نمبر فور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پریویس لیکچر جو ہے وہ اس کا ایک ری کیپ جو ہے وہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ڈرائیوڈ کلاسز کو کہ ڈرائیوڈ کلاسز کیا ہوتی ہیں ڈرائیوڈ کلاسز انہیرٹس آل دہ کریکٹریسٹکس آف دہ بیس کلاس یعنی کہ ڈرائیوڈ کلاسز وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ اپنی بیس کلاسز کی تمام کریکٹریسٹکس کو انہیرٹ کرتی ہے اس کو ہم ڈرائیوڈ کلاسز کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسائیڈز انہیرٹیڈ کریکٹریسٹکس اڈرائیوڈ کلاس می ہیو ایٹس اون یونیک کریکٹریسٹکس اس کے اپنے خاص قسم کے کریکٹریسٹکس بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی کریکٹریسٹکس رکھے جو کہ اس کی بیس کلاسز کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میجر بینیفٹس آف انہیریٹنس از رییوز انہیریٹنس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہے رییوز یعنی کہ ہم بار بار ایک کلاس کو ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا ہم اس کو ایک جگہ پر کریئٹ کر کے بار بار یوز کر سکتے ہیں انہیریٹنس سے ریلیٹیڈ کانسیپٹ کانسیپٹس ریلیٹیڈ ویڈ انہیریٹنس جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں پہلا ہے جرنلائزیشن اس کے بعد سب ٹائپنگ یا ایکسٹینشن سپیشلائزیشن یا ریسٹرکشن جرنلائزیشن ان اوبجیکٹ اوریینٹیڈ موڈلز سم کلاسز میہیو کامن کریکٹریسٹکس جب بھی ہم اوبجیکٹ اوریینٹیڈ موڈل کی بات کرتے ہیں تو کچھ کلاسز جو ہوتی ہیں ان کے کچھ کریکٹریسٹکس کامن ہوتے ہیں جن کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں we extract these features into a new class and inherit original classes from this new class ہم inherit کرتے ہیں original classes کو new class سے تاکہ ہم وہ جو کامن کریکٹریسٹکس ہیں وہ use کر سکیں repeat کر رہا ہوں ان اوبجیکٹ اوریینٹیڈ موڈل سم کلاسز میہیو کامن کریکٹریسٹکس کچھ کلاسز جو ہیں ان کی کچھ کامن کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں we extract these features ہم ان features کو جو کہ کامن ہیں ان کو ایک new class میں رکھتے ہیں یہ کون سے features ہیں جو کامن ہیں ان تمام classes کے درمیان جو کامن features ہیں ان کو ہم ایک نئی کلاس میں رکھتے ہیں اس کلاس کا ہم کوئی نام بناتے ہیں and inherit اور اس کلاس کو inherit کر دیتے ہیں original classes سے جو کہ ہم نے new class بنائی ہوتی ہے اس سے ہم باقی کلاسز جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب کو inherit کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ہر کلاس کے اندر وہ common features بار بار define نہ کرنے پڑیں یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سی کلاسز بنائی ہیں جن کے اندر کچھ common چیزیں ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ایک کلاس ایسی بنائیں گے جس کے اندر وہ تمام common چیزیں موجود ہوں گی اور اس کلاس سے ہم باقی original classes کو inherit کروا دیں گے This concept is known as generalization So generalization is concept of collecting common features into a new class and inherit original classes from this new class example دیکھتے ہیں اس کی ہمارے پاس تین کلاسز ہیں ایک line ہے ایک circle ہے اور ایک triangle ہے اگر ہم غورت کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے اندر جو color ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح سے vertices جو ہیں وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں اور اس کے اندر بھی ہیں اور اس کے اندر بھی موجود ہیں اسی طرح اگر ہم ease concepts کو define کرتے جائیں length, radius, angle تو یہاں پر move move and move اب یہ تین کلاسز ہیں ان تین کلاسز کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس common characteristics جو بن رہے ہیں set color move color vertices angle یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے اب دیکھیں کہ triangle کے اندر angle موجود ہے لیکن circle کے اندر وہ نہیں ہیں تو ہمارے پاس دو common characteristics یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں اور مطلب total ہمارے پاس جو ہے وہ چار common characteristics ان کلاسز کے اندر آ گئی ہیں اب ہم جو ہے وہ ایک ایسی کلاس بنائیں گے ایک ایسی کلاس ہم define کریں گے جس کلاس کے اندر یہ چاروں color vertices اس کے بعد move اور set color یہ characteristics یہ features موجود ہوں گے یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس کا نام ہم نے رکھ دی ہے shape اس shape کلاس کے اندر ہم نے common characteristics color vertices move and set color کو add کر دی ہے اور باقی جو ہمارے پاس main classes تھیں ان کے اندر سے ہم نے وہ common characteristics کو ختم کر دی ہے جو کہ اس میں موجود ہیں اس کے extra features جو تھے وہ angle compute area length get length radius اور compute area اگر ہم back جائیں تو دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ چیزیں رہ گئی تھی جیسے اس میں angle بچ گیا تھا اور اس میں compute area بچ گیا تھا یہاں پر radius اور compute area جو ہے وہ ہم نے نہیں common کے طور پر دیا تھا یہاں پر get length اور length جو ہے وہ بچ گئے تھے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر class کے relevant جو چیزیں بچ گئی تھی اس کو اس class کے اندر رکھا ہے اور جو common characteristics تھے ان کو shape class کے اندر ہم نے ایک جگہ پر define کر کے باقی classes کو اس کے ساتھ inherit کیا ہے اور inheritance کا یہ جو relationship ہے this is called journalization and journalization کو ہم ایک arrow mark سے base class کی جانب denote کرتے ہیں یہاں پر جو shape class ہے وہ ہمارے پاس base class ہے جبکہ triangle line and circle جو ہیں وہ ہمارے پاس drive classes کا concept دے رہی ہیں generalization کی ایک اور example ہے ہمارے پاس student class ہے teacher class ہے doctor class ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے پاس student کا name age gender یہ تین چیزیں جو ہے یہاں پر بھی موجود ہیں name age gender name age gender اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ program ہے تو program باقیوں میں نہیں ہے اس کے بعد study health exam eat اور walk یہاں پہ دیکھیں eat and walk آپ کو باقی دونوں کے اندر مل جائیں گے تو یہاں پہ total پانچ ایسے فیچرز ہمیں ملے ہیں جو کہ common ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ایک ایسی common class بنائیں جس کے اندر یہ پانچ فیچر ہوں گے name age gender eat and walk اب ہم اس چیز کا نام خیال اس پہ کلاس ہم اس پہ کلاس بنا رہے ہیں اس پہ کلاس کے اندر ہم نے پانچ کے پانچ رکھ دی ہیں name age gender eat and walk اور اس person کلاس سے جو original کلاس تھی ہماری جو کہ student class teacher class doctor کلاس اس کو ہم نے یہاں پہ inherit کروا دی ہے جب ہم نے inherit کروا یا تو یہ جو common features اس میں موجود تھے وہ یہاں سے ہم نے ختم کر دی ہیں اور صرف جو باقی بچ جانے والے features ہیں جس میں student کے لئے پروگرام چاہیے اس کی study year چاہیے study held exam اس طرح teacher کے لئے salary teach وغیرہ وغیرہ تو یہ generalization کی example تھی اس کے بعد ہمارا جو concept ہے sub typing یا specialization generalization کو ہم نے discuss کی ہے sub typing یا specialization وہ کیا ہے we want to add a new class to an existing model ہمارے پاس ایک model موجود ہے model کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس ایک model موجود ہے ایک existing model ہے ہم اس کے اندر ایک نئی class ڈالنا چاہتے ہیں find an existing class that already implement some of the desired state and behavior تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ایک ایسی class جو ہے وہ find کریں گے اس system کے اندر جو کہ implement کرتی ہے some of the desired state and behavior کچھ behavior جو ہم اس سے لینا چاہ رہے ہیں جو system کے model کے اندر existingly پہلے موجود ہے جس کے اندر کچھ common features موجود ہیں ہم ایک ایسی class لیں گے اور کیا کریں گے کہ inherit the new class from this class جو ہم نئی class بنائیں گے اس کو ہم اس class سے common features رکھتی ہے اس سے ہم inherit کروا دیں گے and add unique behavior to the new class پاس original classes موجود ہوتی ہیں اور ان کے اندر کچھ common features ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ common features collect کر کے ایک class بنا کے باقی original classes کے اندر سے common features کو ختم کر دیتے ہیں this is called journalization یعنی کہ ساتھ الفاظ میں جو چیزیں سب کے پاس ایک جیسی ہوں ان کو ہم اکٹھا کرتے تھے لیکن جب ہم سب tapping کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک existing system یا model کے اندر وہ ایک نئی class ڈالنے لگے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا find کریں گے کہ کوئی ایسی class جو پہلے سے implement کرتی ہو کچھ تھوڑا بہت اس سے ملتا جلتا کام کر رہی ہو تو اس کے اندر ہم ایک نئی class کو implement کریں گے inherit کروائیں گے اس سے اور اس کے اندر اس کا behavior جو ہے وہ define کر دیں گے جو وہ perform کرے گی sub typing specialization تھا یہ sub typing extension کیا چیز ہے sub typing means that derived class is behaviorally compatible with the base class اس کا مطلب یہ کہ جو بھی derived class ہے وہ اپنی base class کے ساتھ behavior کے لحاظ سے کام کرنے کے لحاظ سے compatible ہے behaviorally compatible means that base class can be replaced by the derived class class یعنی کہ base class کو drive class سے replace کر سکتے ہیں sub typing extension کی example ہے ہمارے پاس person class ہے جس کا generalization ہے student تو person کی characteristics ہیں name age gender eats and walk اب person class مارے system میں existingly موجود تھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ person کی ایک sub type person کی ایک sub type introduce کروانا چاہتے ہیں جو کہ student student کی کچھ common characteristics ہوتی ہیں جو کہ person میں بھی پائی جاتی ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ student کا نام ہوتا ہے age ہوتی ہے gender ہے وہ کھانا کھاتا ہے وہ walk کرتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اپنے system کو explore کرتے ہیں تو ہمیں ایک person class ملتی ہے جس میں name age gender eat and walk پائی جاتا ہے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ student بھی یہ ساری خصوصیات رکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی student class یہ جو class ہے اس کو ہم create کرتے ہیں اس سے ہم جو desire کام لینا چاہ رہے ہیں وہ ہے program اس کا feature ہے program یعنی student کا study program ہوگا study year ہوگا وہ study کر سکے گا اور take exam وہ ہم نے اس میں define کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ define کر دیا اب جو اس کے features ہیں جو common ہیں ہم وہ یہاں پہ define نہیں کروائیں گے بلکہ اس class کو inherit کروا دیں گے اس person class سے کیونکہ اس کے اندر name age gender years and walk سب کچھ موجود ہیں تو ہم یہ چیزیں بار بار نہیں کرنی پڑیں گی کیونکہ ہم اس سسٹم میں ایک نہیں بلکہ کئی students create کرنا پڑیں گے تو ہر student کے لئے ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کی کامن characteristics کو ہر جگہ پہ بار بار define کریں تو ہم نے ایک جگہ پہ ایک person class لی ہے اس کے name age gender years and walks ہم نے یہ یہاں پہ define کر کے اس سے ہم نے اس کو inherit کروا اس کی ایک اور example ہے shape کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی shape ہو اس کا color ہوتا ہے اور vertices ہوتے ہیں ہم اس کا color set بھی کر سکتے ہیں اس shape کو move بھی کر سکتے ہیں یہ common characteristics ہیں اس system کے اندر ہم نے ایک اس system تھا جس میں ایک a class بنانی تھی کہ جس کا radius بھی ہو ہم اس کا circumference بھی compute کر سکیں cf stands for circumference اور اس کا area بھی compute کر سکیں تو ہم نے ایک circle کی class بنائی ہے اور اس circle class کو ہم یہاں پر define کر رہے ہیں یہ radius compute circumference and compute area لیکن circle کے اندر کچھ common features ہیں اس کا color ہے vertices set color اور move کے functions ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں وہاں پر already ایک class موجود ہے جس کا نام ہے shape shape class میں color vertices set color اور move کے features already موجود ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو inherit کرواتے ہیں shape کی class جو ہے وہ extend ہو رہی ہے circle کے اندر یعنی shape کی extension جو ہے shape کی extension shape کو extend کر رہے ہیں اس کے بعد specialization کے اندر جو ہے وہ ہمارا concept of restriction ہے restrictions کیا ہیں specialization کیا ہے specialization means that derived class is behaviorally incompatible with the base class last time جو ہم نے بات کی تھی specialization in extension وہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ behaviorally compatible ہوتی ہے جب کہ یہ جو ہے وہ incompatible ہے behaviorally incompatible means that the base class cannot always be replaced by the derived class اس میں ہم base class کو drive class سے replace کر سکتے تھے لیکن یہاں پر ہم اپنی base class کو drive class سے replace نہیں کرتے restriction یہ word restriction کا یاد رکھنا ہے اس کی example ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک class ہے person کی اور اس کی characteristics ہیں age اور set age age جو ہے وہ zero two hundred ہے جبکہ set age جو ہے وہ integer a کے اندر value کو ہم store کروا رہے ہیں اور اس کو age is equal to a لے رہے ہیں اب ہم نے اس سسٹم کے اندر ایک اور class create کی ہے جو class adult کی جب ہم class adult کی بات کرتے ہیں تو behaviorally اس کے کچھ features جو ہیں وہ common ہیں جو person میں آتے ہیں ہم نے اس کو inherit کروا لی ہے اس کے بھی common features ہیں age اور set age لیکن اگر ہم غور کریں تو یہاں پر common characteristics اور یہاں پر common characteristics کو ہم نے دوبارہ سے لکھ ہے کیوں لکھ ہے inherited ہونے کے باوجود ہم نہیں یہاں پہ اس کو define کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر غور کریں تو یہاں پہ آپ کو ملے گا zero to hundred یعنی کہ صفر سے سو سال integer کو ایک اندر set age جو function ہے اس کو ایک variable کے ذریعے set کروا رہے ہیں لیکن جب ہم adult میں آتے ہیں تو adult کی ہوئی ہے کہ if age is less than 18 اگر عمر جو ہے وہ user اپنی 18 سے کام enter کرتا ہے تو ایک error message generate کرو اور پروگرام کو روک دو اور اگر age جو ہے وہ 18 سے زیادہ enter ہوتی ہے تو پھر age is equal to a کر کے ایک adult create کر دو یعنی یہاں پھر جب ہم ایک person کو create کریں گے پروگرام کے اندر person آئے گا وہ اپنا data ڈالے گا تو وہ اپنی age جو بھی لکھے گا person کیا ہو جائے گا create ہو جائے گا لیکن جب ایک adult class کو ہم initiate کریں گے اور age ایک user آ کے اپنی 18 سے کم create کرے گا تو in that case یہ جو ہے وہ create نہیں ہوگی یہ کب create ہوگی جب age جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہوگی اس صورت میں یہ create ہو جائے گی specialization restriction کی ایک اور جو ہے وہ ہمارے پاس example ہے set of integers set of integers اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ add element جو ہے وہ ایک element کو add کرنے کا ایک function ہے add element to set سیدھا سیدھا کام ہے element add ہو جائے گا اب ہم نے ایک اور سیٹ لیا ہے جو ہے set of natural number جب ہم بات کریں تو جو natural numbers ہوتے ہیں وہ سارے integer set کا member کو drive کیا ہے natural set کو لیکن اس کا behavior incompatible کہاں پر ہے اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ اگر ہم value zero کی enter کرتے ہیں تو یہ natural set نہیں رہے گا یعنی کہ اگر اس کے اندر zero جو ہے zero آج ہے اس میں تو یہ set of natural numbers نہیں رہے گا تو ہم کرتے ہیں اس کو تو روک ہے اس سے بچ نے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں condition لگاتے ہیں کہ feliment جو ہم enter کر رہے ہیں اس کی value ایک سے کم ہے minus میں ہے یا zero یا zero سے کم ہے less than one ہے تو کیا کرو error do not create اس کا instant create نہیں کرے گا اور اگر ایک سے بڑی value enter کر رہے ہیں تو کیا کرو کہ set کے اندر وہ element create کر دو یعنی ہمارے پاس set تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو values تھیں وہ ایک سے لے کر 9 تک پڑی ہوئی تھی یہ set of natural number تھا اور یہاں ہمارے پاس integer set ہے اس کے اندر مثال کے طور پہ zero سے لے کر کچھ values پڑی ہوئی ہیں ہم اس میں ایک value add کرنا چاہتے ہیں تو user نے enter کی ہے 10 تو یہ کیا کرے گا جو یہ پہ add element میں element دس ملا ہے تو یہ یہ set میں 10 لکھ دے گا لیکن جب ہم natural set میں آئیں گے ہم نے یہاں پہ جب 10 کو add کرنا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے دس تو یہ پہلے چیک کرے گا کہ element is less than one تو چیک کرے گا کہ دس جو ہے وہ ایک سے چھوٹا تو نہیں بڑا ہے اگر بڑا ہے تو ٹھیک ہے اس کو add element کر دے to set set میں add کر دو اور یہ set کا member بن کے یہاں پہ دس آجائے گا اور یہ set بن جائے گا ایک سے لے کر دس تک اب so on user یہاں پہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں zero بھی enter کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ zero کی value کو جب enter کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ if function جو ہوتا ہے یہ چیک کرے گا کہ element is less than one تو zero جو ہے وہ error کرے گا اور یہ element add نہیں ہوگا یہ specialization restriction ہے اب دیکھیں کے integer سے اس کا behavior totally different ہے لیکن یہ inherited ہے اس کے بعد جو concept ہے overriding کا overriding class may need to override the default behavior provided by its base class بعض دفعہ میں ضرور پڑھتی ہے کہ class کا ایک default behavior ہوتا ہے جو وہ perform کرتی ہے ہم اس کو override کرنا چاہتے ہیں اس سے aٹھ کے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں جو کام وہ کر رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ کروانا چاہتے ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں reasons for overriding کیا ہیں provide behavior specific to a drive class extend the default behavior جو اس کا default behavior ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے یا اس کے default behavior کو restrict کرنے کے لیے تھوڑا کم کرنے کے لیے یعنی کہ کلاس کوئی کام کر رہی ہے اس کو بڑھا دیں اس کا ایک function add کر دیں ایک function کم کر دیں یا اس کی performance کو بڑھا دیں اس مقصد کے لیے ہم overriding کرتے ہیں specific behavior overriding کی جو ہمارے پاس example ہے اس shape class ہے اس کے اندر جو common characteristics ہیں وہ color vertices move set color یہ same example ہے جو ہم نے پیچھے کی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو move set color کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک shape کو draw بھی کر سکیں تو یہاں پر ہم نے کیا کی ہے ایک function add کی ہے draw اسی طرح اس کی drive classes کے اندر بھی آپ کو ایک function draw ملے گا یہ ہمارے پاس جو ہے example off override کی ہے یعنی کہ ہم نے circle class line class triangle اور shape class کو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں override کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک example ہے windows کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جب ہم اپنا pc use کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ window ہے اس window کے اندر جو ہے وہ calculator کا tab لکھا ہو ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے extension کی example ہے کس طرح سے ہم ایک window کا behavior extend کر کے یہ بنو رہے ہیں window کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی width نظر آ رہی ہے ایک specific width ہے ایک specific height اس کے بعد ہمیں اس کے functions نظر آ رہے ہیں یعنی اس کو ہم نے open کی ہے کسی جگہ پہ open کے button کو click کر کے ہم نے اس window کو کھول لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو close کا button نظر آ رہے ہیں اس کو ہم draw بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا specific behavior ہے over hidden method ہے اب ہم نے اس window سے ایک نئی class ایک نیا dialogue box جو ہے وہ inherit کی ہے اس dialogue box کی بات کر رہے ہیں یہ dialogue box ہے یہ window کے اندر موجود ہے یہاں پہ اب ہم اس جگہ پہ ایک dialogue box create کر رہے ہیں اور ہم اس window class کو use کر رہے ہیں اس کے common characteristics کو use کرتے ہوئے اس کے اندر ہم کوئی چیز draw کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں draw ہم کیا چیز draw کر رہے ہیں ہم اس کے اندر controls draw کر رہے ہیں جو ہمارے پاس یہ آگئے اور اس کو enable کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی کام کرنے کے لئے یہ کیا کر رہے ہیں invoke windows draw اور draw the dialogue box کر رہے ہیں تو یہ example تھی extension کی کہ کس طریقے سے ہم وہ اس کی width height open and close and draw یہ common characteristics ہیں ہم نے اس کو inherit کی ہے اور یہاں پہ اس کے behavior کو extend کی ہے windows class سے drive کی ہم نے کلاس جس کلاس کے اندر ہمارے پاس controls اور enables موجود ہیں اور ہم نے وہ یہاں پر draw کی ہیں restriction کی example integer set ہے اور ہم directly add کرتے ہیں جبکہ natural set کے اندر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ اس کی limitations کو چیک کرتے ہیں اگر وہ less than one ہو تو ایک error message ہوگا جبکہ اگر وہ greater than one ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس element add ہو جائے گا shape ہے improve performance کی color ہے chord ہے draw روٹیٹ اور set color ہے shape سے ہم نے class circle جو ہے وہ inherit کی ہے اور اس class کے اندر ہمارے پاس behavior میں ایک extra feature ہے radius draw ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کا extra feature rotate یعنی کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں rotate کر سکتے کسی سائید پہ class circle overrides rotate operation of the class shape with a null operation اب null operation کیا ہے جب میں سرکل کو rotate کرنے کی بات کی ہے تو اگر ہم یہاں پہ rotate کو call کرتے ہیں تو سرکل کہیں پر بھی ہو جب بھی ہم اس کو rotate کریں گے تو obviously وہ rotate ہو بھی جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو وہ null operation کے ساتھ ہم اس کو rotate کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا concept ہے abstract classes کا abstract classes میں کیا ہوتا ہے کہ an abstract class implements an abstract concept main purpose is to be inherited by the other classes اس کا purpose ہوتا ہے کہ یہ دوسری class وں can't be instantiated اس کے instances create نہیں کیے جا سکتے اس کا concept جو ہوتا ہے abstract ہوتا ہے inherited by the other classes یعنی کہ باقی classes اس class سے inherit ہو سکتی ہیں یہ کسی class inherit نہیں ہو سکتی abstract class جو ہوتی ہے وہ کسی اور class سے inherit نہیں ہوتی بلکہ باقی classes جو ہوتی ہیں وہ ایک abstract class سے inherit ہوتی ہیں اس کے instances create نہیں کیے جا سکتے اور یہ reuse کو promote کرتی ہے بار بار use کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں example ہم نے یہاں پر ایک base class بنائی تھی person کے نام سے جس میں name age gender eat and walk سب کچھ موجود تھا لیکن ان programming ہم کہیں پر بھی person class کو use نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اس کا کوئی بھی specific behavior ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان programming eat and walk کے functions کو ہم شاید نہ استعمال کریں ہمیں ایک person کا specified behavior نکال نہ پڑے گا جو وہ perform کرے باقی classes اس سے inherit ہو رہی ہیں student teacher doctor student class class ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ وہ کیا کام کرتی ہے teacher class اور doctor class اس کے اپنے functions ہیں جب کہ person class کا کوئی خاص function ہمارے سامنے نظر نہیں آرہا eat and walk programming کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ person class جو ہے وہ ایک abstract class ہے کیونکہ باقی classes اس سے inherit ہو رہی ہیں لیکن یہ کسی سے بھی inherit نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہم اس کا instance کسی بھی code کے اندر کسی بھی جگہ پہ directly create کر سکتے ہیں لیکن ہم student کا کر سکتے ہیں teacher کا بھی کر سکتے ہیں اور doctor کا instance بھی کر سکتے ہیں دوسری example vehicle کی ہے vehicle کا color model acceleration اور brakes یہ چار common fractions ہیں جو کہ truck میں بھی ہوں گی بس میں بھی ہوں گی اور car میں بھی ہوں گی تو ہم نے ان تینوں classes کو اس ایک class سے inherit class سے inherit کروا لیا اب یہاں پہ یہ class ہمارے پاس جو موجود ہے یہ directly نہ تو instance create کرتی ہے نہ یہ کسی اور class inherited ہے vehicle class اور نہ ہی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کسی جگہ پر اس کا instance create کر سکتے ہیں لیکن باقی classes اس سے inherit ہو رہی ہیں truck bus and car تو یہاں پر ہمارے پاس اس کے بعد جو concept ہے وہ ہے concrete classes a concrete class implements a concrete concept abstract میں abstract concept تھا جبکہ یہاں پر یہ concrete concept ہے یہ کیوں create کی جاتی ہیں تا کہ ان کے instances create کی جا سکیں main purpose is to be instant created provides implementation details specific to the domain context implementations یعنی کہ وہ functions جو perform کرنے ہیں وہ اس کی details domain context کے لحاظ سے provide کرتی ہیں concrete classes یہاں پہ ہمارے پاس person class کوئی بھی specific behavior جو ہے وہ define نہیں کر پا رہی تھی جس وجہ سے ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک abstract class ہے جس سے باقی classes inherited ہیں یہ reuse concept بڑھا رہی ہے لیکن یہ کوئی instance create نہیں کر پا رہی اور نہ ہی ہم اس کو initiate کھا سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم نے اس کی تین concrete classes بنائی ہیں جس میں ہمارے پاس student ہے teacher ہے اور ڈاکٹر ہے student کا behavior study and held exam with a program and study year یہ ایک defined behavior دکھا رہا ہے یہ ایک concrete behavior دکھا رہا ہے جو کہ دکھا رہا ہے ہمیں پتا رہا ہے کہ student کیا کام کر رہا ہے student کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں student کا ایک study program ہو سکتا ہے study year ہو سکتا ہے اور وہ exam دے سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے تو یہ اس کا concrete behavior define کر رہا ہے جبکہ person کا concrete behavior define نہیں کیا جا سکتا a person may be a doctor a person may be a teacher it may be a student may be a father mother cobbler plumber اور something else وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ concrete behavior اپنا نہیں define کر پا رہا اس وجہ سے ہم نے person class کو abstract کہا ہے لیکن student teacher and doctor جو ہے وہ ہمارے پاس concrete classes ہیں اسی طرح وحکل میں وحکل جو ہے وہ اپنا abstract concept define کر رہی ہے جبکہ truck, bus and car جو ہے وہ ہمارے پاس کونسی capacity load اور unload کے functions کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں concrete behavior دے رہے ہیں بس کے اندر بات کریں گے sitting capacity آ جائے گی اس کے اندر اور features آ جائیں گے car کے اندر sitting capacity آ سکتی ہے اس کا dimensions آ سکتی ہیں کچھ بھی جو ہے وہ ہم define کر سکتے ہیں تو یہ ایک concrete behavior دے رہے ہیں truck, bus and car جبکہ vehicle class جو ہے وہ abstract دے رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سے بھی inherit نہیں ہے اس کے کوئی instance create نہیں کیے جا سکتے اور باقی classes اس سے جو ہے وہ drive کی گئی ہیں بعد نہیں ہے جبکہ موسیقی